اسلام علیکم میں ہوں سنم اور میں سب موجود ہیں رادہ صاحب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رانہ صاحب کی آئی کی سرجری ہوئی ہے اور آج بھی رانہ صاحب کا اپارمنٹ اور ڈاکٹر کے ساتھ تو رانہ صاحب بلائیے گا کہ آج کیا سا رہا آپ کا اپارمنٹ ڈاکٹر نے اب کیا کہا ہے اسلام علیکم جی الحمدللہ میری پوزیشن پہلے سے بہت بہتر ہے لیکن جو میرے کنسرنٹ سرجن ہیں انہوں نے کچھ احتیاطی پہلے بھی بتائی تھی لیکن آج دیکھنے کے بعد انہوں نے مزید کچھ فردر جو ہے وہ مجھے بتایا اور اس میں جو میں نے بات کی تھی ٹیبلنگ کے حوالے سے کہ سبجیکٹ ٹو پرمیشن آف می سرجن تو سرے دست انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اٹ لیسٹ جیسے کہتے ہیں آپ اگلا ہفتہ دس دن پندرہ دن جو ہے وہ آوائیڈ کریں کسی بھی قسم کا کچھ سفر کرنے میں خدا نہ کرے کوئی جرک لگتا ہے کوئی جھٹکہ لگتا ہے تو اوویسلی کہ یہ میرے سٹیچیز جو ہیں وہ جو ہے وہ خراب ہوں گے تو سرے دست یہ ہے کہ میرے جو ٹیبلنگ تھی فار فور کنٹریز اس کا ایک شیڈیول چونکہ بن چکا تھا کہ میں کس ڈیٹ کو پاکستان میں ہوگا کس ڈیٹ میں تاشکن پھر ٹرکی اور پھر اس کے بعد سعودی اریبیا تو سرے دست سمجھ لیں کہ چونکہ یہ جو پہلے دس پندرہ دن ہیں وہ اس میں میں چونکہ مووک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گا تو لہٰذا پاکستان اور تاشکن کا جو پلان ہے اس کو سرے دست میں پوسٹ پون کروں گا لیکن ٹرکی اور سعودیہ کا ایس پر شیڈیول ہوفلی اللہ نے چاہا تو میکسیمم میرا خیال یہ ہے کہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ سیپٹمبر انشاءاللہ میں ٹرکی میں ہوں گا اور جتنے بھی آپ کے اعباب ہیں وہاں ٹرکی میں موجود ہیں یا ہمارے کچھ ٹیم بھی وہاں پہ ہے تو اگر آپ کی ٹیم وہاں پہ نہیں ہے اور آپ کے جاننے والے ٹرکی میں موجود ہیں تو آپ قبل از وقت ان سے رابطہ کر لیں اور تاکہ اعباب مجھ سے مل سکیں کسی کو پریزنٹیشن چاہیے کوئی انفرمیشن چاہیے تو ڈیفنیٹلی میں ان کو پروائیڈ کروں گا اور آپ کے ریفرنس لنک سے لوگ جو ہے وہ آپ کو جوائن کریں گے اور باقی جب سعودیہ سے میں فارغ ہوں گا پھر انشاءاللہ پاکستان اور تاشکن یا ہو سکتہ تاشکن اور تاشکن سے پاکستان انشاءاللہ میں آوں گا ماشاءاللہ اکومنڈیشن کو جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ پہلا جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بارے میں آپ پر کیا کہنا ہے الحمدللہ جی اکومنڈیشن ایک ڈریم تھا ایک خواب تھا جو کہ اگر آج سے کوئی دو دھائی سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو یوٹیوب چینلز اور گروپ اس بات کے گواہ ہیں شاید میرا خیال ہے کوئی دنیا کی کوئی ایسی گالی ہو جو راجہ ریاض کو نہ ملی ہو یا جسے کہتے ہیں کہ الزام یا بہتان جو راجہ ریاض کے ساتھ نہ دھرا گیا وہ اور اہباب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں آج بھی اگر یوٹیوب پہ چلے جائیں اور اس دور کی اگر آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں تو جو ایک چیز چلا کرتی تھی وہ ایک ہی بات چلا کرتی تھی کہ مجھے جو نام دیا گیا تھا وہ دیا گیا تھا ٹرک کی بطی کہ جی ٹرک کی بطی کی پیچھے جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے سیفرمان جو ہے وہ جیل میں گلے سڑے کا یعنی کہ تین چار سال سے کم سزا کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا ویسے شروع جو ہے وہ چودہ سال سے ہوتے تھے اور میں ایک ہی بات کہا کرتا تھا کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اور یہ جو وعدے کی تکمیل ہوئی ہے جو آپ نے بات کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کسی اور شخص کو کیا خوشی ہوگی جو فیلنگز میری ہیں میں شاید آپ کو ایکسپلین کرنا بھی چاہوں تو شاید نہ کر سکتا ہوں اس کی ریزن وہ کہتے ہیں جس پہ گزرتی ہے تو احساس صرف اس کو ہوتا ہے تماشائی جو ہوتا ہے وہ صرف چسکے لینے والے ہوتے ہیں ان کو کسی کی فیلنگز کسی کے احساسات یا ریسپیکٹ یا ریگارڈ یا کوئی چیز ان کو ان چیزوں سے کوئی سرکار نہیں ہوتا بہرحال جو گزری میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آج وہی لوگ شرمندہ ہیں نا الحمدللہ راجہ ریاز کو کوئی شرمندگی نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ریگریٹ نہیں ہے اور اس حوالے سے میں میرے جو چیئرمن ہے جو کیچ پر کی مینجمنٹ ہے میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جو ایک سٹیپ لیا آج الحمدللہ میرا خیال ہے نا نا کرتے ہوئے سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اکاموڈیٹ ہو چکے ہیں اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے اب میں یہاں پہ بات صرف اتنی کرنا چاہوں گا اس میں کوئی تکبر نہیں ہے اللہ معافی دے یہ صرف رب کی شان ہے تکبر صرف رب تعالیٰ کو پسند ہے اور رب تعالیٰ کو جو ہے وہ انسانوں کی طرف سے صرف آجزی اگر واقعہ مہراج کو یہ اگر ہم پڑھ کے دیکھ لیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ رب العزت نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ میرے لئے کیا لائے ہیں توفے کے لئے توفے میں انہوں نے کہا تھا میں آجزی لائے ہوں تو تکبر صرف رب تعالیٰ کی شان ہے اس میں تکبر والی کوئی بات نہیں ہے بات میں کہنا صرف اتنی بات چاہوں گا کہ جو میرا کام تھا الحمدللہ میں نے وہ کام کر دیا اب نانا کرتے ہوئے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں اگر منیموم بھی اگر میں بات کروں منیموم بھی اگر میں لیول پہ بھی اگر میں بات کروں تو اس وقت تقریباً دو ہزار سے زائد بڑے نام بڑے لیڈرز جو ہے وہ اس وقت کیچ وقت کا حصہ ہے اور میجارٹی جو ہے وہ لوگ اکاموڈیٹ ہو چکے ہیں اب کیا اب بھی وہ لوگ جو راجہ ریاض کو گالیاں دیتے تھے راجہ ریاض پہ الزام لگاتے تھے راجہ ریاض پہ بہتان تراشی کرتے تھے یا جن کو میری شکل اور عقل پسند نہیں تھی کیا اب بھی کوئی کمی باقی رہ گئی ہے بارال میں پھر بھی میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ معاف کرنا جو ہے وہ رب تعالیٰ کی شان ہے اور وہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ویری فرنکلی حضرت علی کا کال ہے کہ کسی کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن بھولا نہیں جا سکتا وہ وقت وہ باتیں ایک ایک چیز میرے دل پہ لکھی ہوئی ہے میرے خاندان کے دل پہ لکھی ہوئی ہے میرے بچوں کے دل پہ لکھی ہوئی ہے لیکن آج بھی اسی اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے میں ہر شخص کو دل سے معاف کرتا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ میری وجہ سے کسی بھی شخص کی کوئی پکڑ ہو اور میں ہر رات ہر شخص کو معاف کر کے سونے والا شخص ہوں تو صرف گزارش اتنی کرنا چاہوں گا جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا اب آپ کو ایک بیسٹ پلیٹ فارم مل چکا ہے اور آن ورڈ جو میں نے آپ کو ایک فکر بتایا کہ نہ نہ کرتے ہوئے دو ہزار سے زائد تک اٹ لیسٹ بڑے بڑے لیڈرز جو ہے وہ اس وقت کیشورد کا حصہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بیڑے کو آگے کسی کسی لے کے چھلتے پیاس اب آخر میں بس میں یہی پوچھو چاہوں گی آپ سے کہ اب جو آن ورڈ کیشورد فیملی کو مطلب جانا چاہ رہے اور میں بتانا چاہ رہے کہ کیشورد تب فیوچر کیا ہے اب آگے اور کیا ہونے والا ہے جی 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 کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا اب آپ نے فیوچر کی بات کی تو فیوچر now it is handed over to all the leadership of کیشورد اب اس فیوچر کو کس نے بنانا ہے جو لیڈرشیپ ہے انہوں نے بنانا ہے اور یہ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے ابھی اس وقت تک جو ہے وہ ایک سٹیمپ لگ گئی کیشورد کے اوپر کہ یہ شاید ہے کوئی کاموڈیشن لوگ بھولی گئے کہ کوئی فریش بزنس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو obviously فیوچر اسی صورت میں ہے کہ یہی جو کریم ہے یہی جو ٹیم ہے یہ جو اس وقت leadership ہے کیشورد کی اگر یہ آج یہ سمجھ لیں میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں گا کہ جیسے دو جنوری میں کیشورد سٹارٹ ہوئی اور میں نے اپنا شام کو پانچ بچ کے برز کر لیتے ہیں کہ کیشورد بنی ہی آج ہے اگر آج بنی ہے تو آج سے سمجھ لیں کہ وہ ریز سٹارٹ ہوئی ہے فریش بزنس کی طرف آئے جتنا بہترین بزنس آئے گا جتنا ریوری جنریٹ ہوگا اسی حساب سے وہ جسے کہتے ہیں چراغ سے چراغ جلنے چونے سے چولا جلنا ہے اور یہ انشاءاللہ یہ بہاریں جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری اور ساری رہیں گی ضرورت کس بات کیا دیکھیں تنقید بھی ہوگی گلے بھی ہوگے شکوے بھی ہوگے سارا کچھ ہو گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو گروپوں میں بیٹھ کے جو ہماری ڈسکیشن چل رہی ہوتی ہے یہ صرف چسکے لینا اگر ہم لوگ چھوڑ دے جتنا میں نے ہمیشہ ایک بات پر دور دیتا ہوتا کہ میری سمیت اگر ہار شخص صرف کلکولیٹ کرنا شروع کر دے کہ رب تالہ نے بل کلنٹن کو بھی چوبیس گھنٹے دی ہے ساری میں بل کلنٹن کہہ گیا بل گیٹس کو مجھے بھی چوبیس گھنٹے دی ہیں آپ کو بھی چوبیس گھنٹے دی ہیں چوبیس گھنٹوں میں ہمارا پروڈکٹیو ٹائم کیا ہے اب پروڈکٹیو ٹائم سے مراد یہ ہے کہ آپ نے بچوں کی روزی کمانے کے لیے کلکولیٹ کر دیکھ لیں اگزیمپل ہم صبح اٹھتے میں اپنی بات کروں کہ پہلا ایک گھنٹہ تو مجھے خود یہ پتہ نہیں ہوتا کون ہوں میں اٹھتا ہوں چائے پی سگرٹ پیا کوئی دل کیا کوئی میسیج دیکھ لیا نہیں کیا تو ذرا تھوڑی سی ووک کی ایک گھنٹہ میرا اس چیز میں نکل گیا اب ایک گھنٹے کے پاس سمجھ لیں کہ میں آہستہ 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 شروع کرتا اب اب ہوتا کیا ہے ایک صاحب کی کول آگئی پتہ یہ چلا کہ انہوں نے گھنٹہ چٹ کر دیا ہے اور اس میں پتے کی کوئی سنگل بات نہیں تھی بات صرف اتنی بچے ٹھیک نے پابی جی ٹھیک نے وہ فلانا کی کر رہا چار کی چوگلیاں دس کی بدخوئیاں پورے ملے کی خبریں اب اس نے اپنا پیٹ ہلکا کیا لیکن اپنا تو اس نے وقت برباد کیا ایک گھنٹہ ایک صاحب لے گئے اسی طریقے دو کالیں اور آگے تو میرے تین گھنٹے نکل گئے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم بڑے شوقین مزاج لوگ ہوتے نا سٹیٹس بھی لگاتے پھر ہم نے سٹیٹس دیکھنے بھی ہوتے دن میں دس دفعہ دیکھنے ہوتے آج کنے کنے چیک کی تاسی یہ اگر ہم اپنی تمام ان ایکٹیوٹیز کو کونگ فار کرے تو ہمیں لگ پتہ جائے گا کہ ہم اپنے خاندان اپنی فیملی میں کوئی کیش ورد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کی ذات کی بات کر رہا ہوں کیا آپ سنسیر ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ ممکن ہے کہ آپ ینگ ہوں آپ کی بیوی نام کی یا بچے نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو جنہوں نے آپ کو پیدا کیا پالا پوسہ ان کی آپ سے کیا امید مبستہ ہوں گی اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں شادی شدہ ہیں تو صرف سوچیں یہ کہ آپ کی بیگم یا بچوں کی آپ سے کیا امید مبستہ ہوں گی کیا آپ واقعی ان کے لئے کچھ کر رہے صرف اپنی ذات کے ساتھ سنسیر ہو جائے جوڑ جائیں اور یوں سمجھیں کہ کیش وار سٹارٹ ہی آج ہوئی ہے میرے پاس بہت اچھی بہت ہی اچھی گرینڈ بمپر نیوز ہے لیکن وہ میں فیلان شیئر نہیں کرنا چاہوں گا اور ورگارڈنگ ٹرکی ہے پھر میرے پاس ایک اور بہت زبردست قسم کی نیوز ہے رگارڈنگ دبائی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہوں گا شیئر میں اس وقت کروں گا جب میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ میں موو کر سکوں انشاءاللہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ یقین رکھے فوسی کام کرنا یا نہیں کرنا اس کا تو مجھے کوئی بتا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ میں کام کروں گا اور جو میری ٹیم ہے انشاءاللہ وہ کام کرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ رہے بیسٹ برانڈ اور نام ہوگا اس کا کیش وقت جی مزید کچھ کہنا چاہیں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے ہمیں نیکس ویڈیو میں دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ